ہم بڑھ رہے ہیں بی ایسی بی اے اور کیا سبزیکٹ آپ کا ہے سبزیکٹ آپ کا زولوجی سبزیکٹ آپ کا زولوجی اور آپ کا یہ پارٹ پارٹ نمبر اٹھارہ جینیٹکس کا سبزیکٹ ہم پڑھ رہے تھے کی ٹرانسکریپسن کیا پڑھ رہے تھے ٹرانس ٹرانسکریپسن کیا پڑھ رہے تھے ٹرانسکریپسن ٹرانسکریپسن کے اندر ہم نے پڑھا ہے ٹرانسکریپسن کے اندر کیا ہوتے ہیں ایک انجائم ہوتا ہے انجائم کا نام کیا ہے آرنے پولی میریز آرنے پولی میریز انجائم کی ہم نے سٹیکسر دیکھ لی ہے اور آرنے پولی میریز انجائم کس پرکار سے کاریے کرتا ہے وہ ہم آگے بات کریں گے دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ڈینے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک ہے ڈینے ہوتا ہے اور ڈینے میں کیول ایک سٹینڈ ہی کیا کام کرتا ہے کیول ایک سٹینڈ ہی ٹیمپلیٹ کی طرح کاریے کرتا ہے اور جبکہ دوسرا سٹینڈ جو ہوتا ہے وہ کوڈنگ سٹینڈ ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتایا سٹینڈ کی کوڈنگ سٹینڈ کونسا ہوگا اور ٹمپلیٹ سٹینڈ کونسا ہوگا دیکھئے کوئی بھی انجائم ہوتا ہے کوئی بھی انجائم ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن ہمیشہ ہی ہمیشہ فکس ہوتی ہے کس کی ڈائریکشن انجائم کی جب کوئی بھی انجائم کسی سٹینڈ کو ریڈ کرتا ہے تو اس کیلئے سگمتہ ہوتی ہے 3 days سے 5 days کی طرف ہے ریڈ کرنا لیکن یادی وہ انجائم 5 days سے 3 days کی طرف ریڈ کرتا ہے تو وہ اتنی سگمتہ سے کسی سٹینڈ کو ریڈے نہیں کر سکتا ہے تو دیکھیں سٹینڈ کہ یہاں پر جو انجائم ہوگا اس کے لئے سگم کیا ہوگا 3 days سے 5 days کی طرف ریڈ کرنا ہی کیا ہوگا بہت ہی سگمیں ہوتا ہے اس لئے RNA transcription کے اندر transcription کے اندر جو template strand ہوتا ہے 3 days سے کیا ہوتا ہے 5 days کی طرف ہوتا ہے جبکہ دوسرا strand دوسرا strand اسے ہمیں کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ تو template strand ہے یہ کونسا strand ہے template strand اب دوسرا strand کیا ہوگا second strand دیکھئے کی جو یہ تپریٹ کی طرح کاریے کرے گا تو جو RNA بنے گا تو RNA جو بنے گا تو اس strand کا complementary بنے گا اس strand کا کیا بنے گا complementary بنے گا جب اس strand کا RNA complementary بنے گا تو یہ جو strand بنا ہے اس strand کے اوپر جس پرکار کے code ہوں گے وہ ہے اس strand کے according ہی ہوں گے تو strand میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو code ہوتا ہے وہ thiamin کے اسطان پر کیا ہو جاتا ہے uracil ہوتا ہے لیکن change یہ کتنی ہے کہ اس میں thiamin ہے تو اس میں uracil ہے ارثات یہ دونوں strand باقی جو code ہوں گے دونوں پر کیا ہوں گے سیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس لیے جو یہ strand ہوتا ہے اسے ہم نے کیا کہا تھا coding strand کہا تھا کیا کہا تھا coding strand اور coding strand کس کے coding ہے کہ یہاں پر جو strands بنتی ہے مارنے پر یہ strands اور coding strand کی strands دونوں کیا ہیں سمان ہیں اور یہ جو strands ہوگی یہ کسی نے کسی amino acids کو پردر کرے گی جب amino acids کو پردر شیط کرتی ہے تو اس کا point نہ کوئی strands تو نکلتا ہے codon کا یعنی amino strands کو پردر شیط کرنا خیل ہم آگے ہم آگے شروع کرتے ہیں آگے transcription شروع کرتے ہیں پوری 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 لمبائی دی نی ہوتا لیکن transcription کے اندر یہ جو پوری لمبائی ہوتی ہے پوری لمبائی کا transcription نہیں ہوتا ہے کیول اور کیول DNA کے کچھ ہی بھاگ کا کیا ہو پاتا ہے transcription ہو پاتا ہے دیکھ strand اس سے پہلے یہاں پر پہلے یہاں پر ایک promoter پہلے کیا پہلے جائے گا اور یہاں پر کیا ہوگا DNA کی سمپون لمبائی سے پہلے یہ T سائیڈ یہ P سائیڈ یعنی جو transcription کی پرکریہ ہے وہ پوری ہو جائے گی اس لئے اس point کیا بولتے ہیں termination point بولتے کیا بولتے ہیں termination point تو transcription میں مکھے تا دو point ہے ایک تو پہلا point جیسے promoter اور انتیم جو سماپتی کا point ہے اسے termination یا transcription کا stop بھی بولتے ہیں یعنی transcription کا stop ہونا بھی کہا جاتا ہے تو ایک تو ہے آپ کا promoter دوسرا کیا ہے termination termination اب دیکھئے strands کی ہم یہاں بات کرتے ہیں eukaryotic cells کے اندر eukaryotic cells کے اندر کس پرکار سے یہ کیا ہوتا ہے transcription کی پرکریہ ہوتی ہے RNA polymerase کس پرکار سے جھوڑتا ہے اب دیکھئے strands کی RNA polymerase کو یہاں پر جھوڑنا ہے RNA polymerase کو یہاں پر DNA میں کہیں پر بھی جھوڑنا ہے جہاں سے کیا فیکٹر پر پروموٹر کی پہچان میں سیوگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں strand سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ promoter کیا ہے promoter کیا ہے promoter کیا ہے ہمارے پاس یہ کوئی DNA کا template strand ہے یہاں پر کوئی کیا ہے ایک promoter جھوڑا ہے کیا جھوڑا ہے promoter اور اس promoter پر کیا جھوڑنا ہوتا ہے اس promoter کے اوپر RNA polymerase کو جھوڑنا ہوتا ہے اب یہ RNA polymerase جب جھوڑتا ہے تو row فیکٹر کیا اس میں یوگ دان ہوتا ہے کس کا یوگ دان ہوتا ہے sigma factor کا یوگ دان ہوتا ہے اب یہ sigma factor کی سائتہ سے یہاں جھوڑتا ہے سگم factor کیا کرتا ہے sigma factor اس کی DNA پر اپستیت کچھ sequence کی پہچان کرتا ہے کچھ sequence کی پہچان کرتا ہے اب دیکھئے سگم یہ پہچان کیا کرتا دیکھئے ہمیں پتا ہے کہ promoter کا DNA کو چھوڑ کر یہاں سے کیا ہوگا یہاں سے transcription کی پرگریہ پرارم ہوگی آرم میں بننا پرارم ہوگا اس لیے اس پوائنٹ کو ہم کیا بولتے ہیں chain initiation point کہتے ہیں chain initiation point یعنی کہ سرنکھلا پرارم point کہا جاتا ہے اس سے پہلے یہ کیا ہے اس سے پہلے یہ promoter ہے کیا ہے promoter ہے اب دیکھئے اس point سے minus 10 minus 10 یا اس point سے پیچھے کی طرف 10 nitrogen base کتنے nitrogen base پیچھے 10 nitrogen base پیچھے ایک تو یہ یاد رکھنا اور اسی point سے 35 nitrogen base پیچھے کی طرف یعنی minus 35 nitrogen base لگ دیتے ہیں یعنی 35 nitrogen base پیچھے کی طرف یعنی دو point ہے ایک تو اس کا initiation point سے پیچھے پیچھے یعنی پیچھے 10 nitrogen base چھوڑ کر پھر اس point سے 35 nitrogen base چھوڑ کر یعنی 10 nitrogen base چھوڑ کر کی آتا ہے ایک اس پرکار کا سکوینس آئے گی اور پھر اس point سے 35 nitrogen base چھوڑ کر پھر ایک پرکار کی سکوینس آئے گی یہ ہم بات سکوینس کس میں بات کر رہے ہیں پرو کی ریوٹک میں بات کر تے ہیں پرو کی ریوٹک سیل جس nitrogen base پیشے ایک پرکار کا سکوینس پایا جاتا ہے ایک پرکار کا سکوینس جو کیا ہوگا nitrogen base سکوینس ہوتا ہے یہاں پر سکوینس ہوتا ہے ت اے ت اے اے تی یعنی ت اے تی اے اے تی یہ سکوینس پایا جاتا ہے اس لئے اس سکوینس کو کیا بولتے ہیں اس سکنس کو ٹاٹا بوکس بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹاٹا بوکس بھی کہتے ہیں یا اسے پری نو بوکس بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے پری نو بوکس بھی کہتے ہیں ٹاٹا بوکس یا پری نو بے پری نو بے بوکس اسے یا تو ٹاٹا بوکس کہہ دو یا کیا کہہ دو پری نو اسے یا پریو نوو پریو نووے بوکس ٹاٹا بوکس کہہ دو یا پریو نووے بوکسے کہہ دو اور اس کے جو پینتیس نائٹروزن چھار پیشے کی طرف پینتیس نائٹروزن چھار پیشے کی طرف ایک وشیس پرکار کا جو سیکنس پائی جاتی ہے اس میں کیا پائی جاتی ہے ٹی ڈی 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 در ہے اس کا کنٹرول کرنے کا کاریے کرتا ہے یہ جو سکین سے یہ کیا ہے یہ ہے کنٹرولر 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 ریٹ ریٹ کرنے کا کریے کرتا ہے ہم بات کرتے ہیں پروگریٹک بوکس میں یعنی کہ یہ اس کا جو چین انیسییشن بندو ہے اس سے پیچھے چلنا ہے کتنے نائٹرزن پیس پیچھے چلنا ہے دس نائٹرزن پیس پیچھے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک وشیس پرکار کی نکلیو ٹائڈ کی سکینس پائی جاتی ہے اور اس سکینس کو ایک بوکس بولتے ہیں یعنی یہ کونسا بوکس ہے تی اے تی اے تی کی سکینس ہے اس لیے اسے ٹاٹا بوکس یا پریبنو بوکس ہے کہہ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا پائی جاتی ہے اس انیسیشن پوائنٹ سے پینتیس نائٹرزن بیس پیچھے کی طرف کیا پائی جاتی ہے پھر ایک وشیس پرکار کی سکینس پائی جاتی ہے ٹی ٹی جی اے سی جی کی یعنی کہ اس سکینس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ جو کنٹرولر ریٹ آف دی ٹرانسکریپس نے کہا جاتا ہے اب دیکھئے آرینے پولیمریز آرینے پولیمریز کا سگما فیکٹر ہے وہ اس وہ اس سکینس کو کیا کرتا ہے پہچان کرتا ہے اور اس سکینس کی پہچان کر کے آرینے پولیمریز کو یہاں کیا کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے جب RNA polymerase جب RNA polymerase template stand سے جھوڑ جاتا ہے تو template stand جھوڑتا کہاں پر ہے یہاں پر جھوڑتا ہے یعنی کہ یہ اتنے nitrogen base چھوڑ کر یہاں سے کیا پرارم کر دیتا ہے یہاں سے اس DNA کی read پرارم کر دیتا ہے reading کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ یہاں سے DNA کی reading کرنا شروع کرتا ہے تو یہاں پر اس کے complementary کی روپ میں کیا بنائے گا اس کی complementary کے روپ میں ایک chain initiation کرے گا chain initiation کا پرارم کرے گا جو chain بنائے گا تو وہاں سے کیا شروع ہو جائے گا جو transcription کی پرکریہ کیا ہو جائے گی شروع ہو جائے گی یہ تو بات تھی آپ کی prokaryotic cell میں یعنی اسی پرکار سے ہم eukaryotic cell میں بات کرتے ہیں کہ eukaryotic cell میں کیا پایا جاتا ہے eukaryotic cell کی اگر ہم بات کریں گے تو دیکھیں گا eukaryotic cell میں جو ہم نے tata box بنائے گا 10 nitrogen base پیچھے کی طرف 10 nitrogen base پیچھے کی طرف ٹھیک ہے 10 nitrogen سار پیچھے کی طرف یہاں پر دیکھئے eukaryotic میں یہاں کیا پایا جاتا ہے یہاں prokaryotic میں 10 nitrogen چھار پیچھے کی طرف تھا اس میں کیا ہے 25 nitrogen چھار پیچھے کی طرف 25 nitrogen base پیچھے کی طرف یہ اسی پرکار کا box پایا جائے گا اس میں کیا پایا جائے گا اس میں کیا ہوگا اس میں تو کیا تھا tata 80 تھا اس میں کیا ہے tata یہ اس پرکار کی nitrogen base کا کیا پایا جاتا ہے سکوین سے پایا جاتا ہے اسیے بھی اس میں ہم کیا کہیں گے nitrogen base کا tata box کہیں گے لیکن اس میں ایک دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں اسیے ہم کیا بولتے ہیں اس میں دوسرا نام ہے hoagnes box کیا بولتے ہیں اسے hoagnes box کہا جاتا ہے دیکھیں سٹرینڈز یہ tata box جو pro keretic cell کی بات کرتے ہیں تو یہ chain initiation point سے 10 nitrogen 4 پیچھے کی طرف پایا جاتا ہے لیکن یہی بات یاد ہم ukeretic cell کے لئے کرتے ہیں پایا a سٹرینڈز یہاں تک کے point com کیا بولتے ہیں یہاں بولتے ہیں اسے chain allocation کیا کہتے ہیں chain allocation ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ تو promoter ہے یہ یعنی chain allocation یہاں تک اس کی chain بڑے گی اور بعد میں کیا جائے گا اس کا termination ہو جائے گا transcription یہاں پر کیا ہو جائے گا stop ہو جائے گا تو termination اور promoter promoter کے بیچ میں کیا بنا ہے RNA بنا ہے اس لئے RNA کی structure بنی ہے structural structural کیا بولتے سے structural point بولتے ہیں ٹھیک ہے اب chain allocation کے بعد chain allocation کے بعد جو transcription کا point آتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے chain termination ہوتا ہے chain termination chain termination کی لئے کیا ہوتا ہے chain termination کے لئے یعنی ki rp کو جھوڑنے کے لئے sigma factor کی آس تھی تو chain کو بند کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں سے rp کو کرنا پڑے گا remove کرنا پڑے گا یعنی ki RNA polymerase کو یہاں سے اٹانا پڑے گا RNA polymerase جو ہٹتا ہے تو اسے اٹانے کے لئے ایک اور factor کی آوش کتا ہوتی ہے اور یہ آپ کا factor ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں اسے بولتے ہیں row factor کیا بولتے ہیں اسے row factor یعنی ki جو chain termination center ہے یہاں پر کیا ہوگا row factor ہوگا اور row factor کی اپستتی میں جو transcription کی پر کریا ہے وہ کیا ہو جائے گی سماپت ہو جائے گی یعنی RNA polymerase کو یہاں سے remove کر دیا جائے گا اور جو chain ہے وہ chain یہاں پر سماپت ہو جائے گی اور اتنا بڑا بن جائے گا RNA بن جائے گا تو اس پر کار سے DNA سے RNA کا بن کیا کہلاتا ہے transcription میں کیا ہوتا ہے ایک تو RNA polymerase enzyme ہوتا ہے promoter site ہوتی ہے terminator site ہوتی ہے تین چڑھنوں میں پوری ہوتی ہے chain initiation ہوتا ہے اس پھر سنچنہ بند کیے اس chain elongation کہتے ہیں اور پھر termination کیا ہوتا ہے RNA polymerase کے جھوڑنے کے لئے visis پہچان کے سطل ہوتی ہیں انہیں کیا بولتے ہیں پر موٹر ہی کہا جاتا ہے visis پہچان کے سطل جو RNA polymerase ہے اس پہچان کے سطل کے اوپر sigma factor کے دورہ جھوڑ جائیں گے یعنی sigma factor کیا کرتا ہے اس visis پر کار کے جو ہم نے آپ کو box بتائی ہیں یعنی visis پر کار کی جو جو نائٹروجن بیس کی سکوین بتائی ہے اس کی پہچان کرتا ہے کون پہچان کرتا ہے sigma factor پہچان کرتا ہے اور RNA polymerase جوڑ دیتا ہے اور جب RNA polymerase template پر جھوڑ جاتا ہے تو chain initiation یعنی سرنکھلا پرارم کر دیتا ہے اور بعد میں RP کیا کرتا ہے اس کی سرنکھلا بنا دیتا ہے اور بعد میں اس کا termination ہو جاتا ہے اس ڈینٹ یہ آپ کا تھا transcription آگے کی class بھی ہم کریں گے Translation